ٹرائے مووی سے انگریزی سیکھنے کی پانچویں ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ابھی ایگ ایم ایم نون اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا ہے کیونکہ اس کی بیوی وہ نکال کے لے گئے ہیں اور وہ بڑے باز کے پاس کے پاس آیا ہے کیا گفتگو ہوتی ہے سنتے ہیں اور ایک لفظ پر غور کریں انگریزی آپ کی بہت کمال ہونے والی کیا بولا ہے آئے بول لو آئی بول لو طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے آئی تھوڑا بولنے آئے اس سے زیادہ بولنے آ سب سے زیادہ بولنے آئے وانٹ ہر بیک یا آئی وانٹ ہر بیک دونوں طرح سے ٹھیک ہے میری بیوی وہ لے گے بھگا کے آئی وانٹ ہر بیک میں اسے واپس چاہتا ہوں ویل کا مطلب ہوتا ہے اچھا جب بھی کوئی سوال کیا جائے آپ سے کونسا اس میں کوئی معلومات پوچھی جائے یا آپ خود کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ویل بولتے ہیں ویل او کھوڑس بلکل یہ آف کھوڑس نہیں ہوتا او کھوڑس ہوتا ہے او ایف کی آواز او ہوتی ہے او ڈبل ایف کی آواز آف ہوتی ہے گھور کرنا ہے اور لفظوں کو ملا کے بولنا یہ بتایا ہوئے میں نے پہلے کیا بولا ہے یہاں پر تھوڑا سا گڑ بڑا آگئی آپ کو میں نے بتایا کہ بریٹش والے ٹی کو بلاسٹ کرتے ہیں بیوٹی فل بولیں گے یہ بیوٹی فل بول گیا کیونکہ ٹی کی آواز تو میں نے بتایا تھا نا امریکن میں ہوتی ہے آر میں کنورٹ ہوتی ہے تو یہ مکس اپ ہوتا رہتا ہے یہ جو یہ جو یوکے والے ہیں اور امریکا والے ہیں اور یہ ان کا آپس میں نیوندر پاجی آپس میں چلتا رہتا ہے لیکن میجر جو فرق آپ کو بتایا ہوئا ہے کہ بریٹش والے ٹی کو بلاسٹ کرتے ہیں اور جس کو وہ بلاسٹ کرے ہوتے ہیں وہاں پر امریکن والے ٹی کو آر میں کروڑ کر دیتے ہیں تو بیوٹی فل بول لو تو بریٹی سائیڈ ہو جائے گا بیوٹی فل بول لو ٹی کی آواز آر کر دو تو یہ امریکن ہو جائے گا شیزہ 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 کو ریڈیوز کر کے شیزہ 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 میں اسے واپس سے آتا ہوں کہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں بیوی کو ٹی کیا بولا ہے گوھر کریں یہ بولا ہے میں سک سے نہیں بیٹھوں گا میں بیٹھوں گا نہیں میں رکھوں گا نہیں آگے 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 ٹر آگے ٹر آگے آپ ہمارے ہاں جو جگار ہے سپیلنگ کا اس کے ساپ سے آپ بولو گے تو آپ بولو گے ٹر آگے یا جیسے boy بولتی ہو یا try بولتی ہو تو ایسے صورت میں آپ نے alive نہی نیوز کرنا try کا tea پھٹے کا اور toy try نہیں tea پھٹے کا اور toy نہیں toy alive نہیں try نہیں جیسے boy لکھتے ہو na alive نہیں بولنا boy try بولتی ہو toy joy joy choice بولتی ہو choice ٹھیک ہے یہ وزن سہیدھے کرلو میں بالکل سکھ سے نہیں بیٹھوں گا میں رکھوں گا نہیں انٹل جب تک کہ میں نے جلا نہیں دیا ٹرائے کو زمین بوس کر دیا جلا کے زمین بوس نہیں کر دیا میں تب تک نہیں سکھ سے بیٹھوں گا جب تک میں نے ٹرائے کو جلا کے زمین بوس نہیں کر دیا یعنی اس کو ملیا میٹ نہیں کر دیا آگے میں سمجھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ تم ٹرائے کے ساتھ امن رکھنا چاہتے ہو کیا بولا ہے یہ شوڈ اور ہیو کا ریڈکشن ہے آئے کے بارے میں وہی باہر باہر پکا رہا ہوں آئے سب سے کم آئے زیادہ بہتر ہے آئے سب سے بہتر ہے آئے سب سے بہتر ہے کیا بولا ہے؟ Peace is for the woman and the weak Peace Peace سے لکھا گیا ہے Peace نہیں بولنا Peace بولنا ہے پھے پھول والا پھے پھندا والا پھے پھینکنا والا ہماری زبان والی وہ آواز ہے کوئی اجنبی آواز نہیں ہے کہ آپ کہیں سر انگریزی کی ہمیں اجنبی آواز ہیں پھر ہمارے ہم پھے بولا جاتا ہے I thought you wanted Peace for Troy آگے اور آگے کیا بولا ہے؟ Peace is for the women and the weak آمن جو ہے نا وہ خواتین کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے آمن عورتوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے ہوتا ہے I should have listened to you Peace is for the women and the weak Peace is for the women and the weak جو آمن ہے خیر ہے وہ خواتین کے لیے اور کمزوروں کے لیے ہوتی ہے Empires are forged by war Empires are forged by war Empires Empire جسے آپ کہتے ہیں سلطنت لکھا ہوا empire ہے رے کے ساتھ رے کے بارے میں بڑا آواز ہے آپ کو بتایا ہو میں نے Empire Empire میں پی کی آواز بھٹے گی اور R کی آواز علی مدہ کی آواز آگی Empires are forged یہ لفظ forged ہے بولے کیا کیا forged ٹھیک ہے Empires are forged by war ان کو دوکہ دئی سے ان کو چلاکی سے چلایا جاتا ہے جو آمن ہے نا وہ کمزوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور جو سلطنتیں ہیں وہ چلاکی سے فنکاری سے مکاری سے چلایا جاتی ہیں اور جنگوں سے چلایا جاتی ہیں دوکہ دئی اور جنگوں سے چلایا جاتی ہیں Empires are forged by war war اب war میں بھی دیکھا رین ہی آواز سنا war W کے لیے ہمیشہ گول کریں شکل آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے war All my life I've stood by your side All my life I've stood by your side All my life My life یا My life سب سے بہتر My life اس سے کم بہتر My life اور سب سے کم My life شوئیس آپ کا مائے گورے بولتے ہیں ما بھی بولتے ہیں مائی بھی بولتے ہیں سمیتر تیب آپ کو دے رہا ہوں سب سے کم My بولا جاتا ہے اس سے بہتر My بولا جاتا ہے اور اس سے بہتر My بولا جاتا ہے اور یہ حصول آئے اور مائے دونوں پر سیم لگتے ہیں all my life I've stood by your side ساری زندگی میں stood by your side میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے stand by side کا مطلب ہے تھا ساتھ کھڑا ہونا ساتھ دینا all my life I've stood by your side میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں نے پوری زندگی آپ کی مانی ہے آپ کے ساتھ چلوں all my life I've stood by your side fought your enemies fought your enemies آپ کے دشمنوں سے میں نے لڑا بھی جنگ بھی کی آپ کی جگہ جہاں ضروری تھا لڑنا وہاں لڑا بھی آپ کے دشمن کو دشمن جانا یہ کیا بولا تھوڑا سا لمبا ہے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو help کرتا ہوں یہ بولا آپ بڑے ہو ایلڈر عمر میں بڑا بھائی ہوتا ہے ایلڈر ایلڈر عمر میں بڑا ہوتا ہے اور ایلڈر رشتے میں بڑا یعنی اس میں عمر کا بھی بات ہے لیکن ایلڈر کوئی اجنبی شخص جو بھائی نہیں ہے اس کو آپ عمر میں بڑا کروگے ایلڈر لیکن جو رشتے میں بھائی بھی ہو اور ایلڈر میں بڑا بھی ہو تو اسے ایلڈر کرتے ہیں ایلڈر اور ایلڈر ہوتا ہے بتایا ہوا پہلے آپ کو نہیں بتایا کوئی بات نہیں تو دوبارہ بتا رہا ہوں اگلا ورڈ جس سے پہلے دا یا دی لگ رہا ہے اگلا ورڈ اگر کسی واؤل ساونڈ سے سٹارٹ رہا ہے واؤل ساونڈ کون سے اے ای آئی ہو یوں نو علیف ساونڈ سے کوئی بھی لفظ شروع ہو جائے وہ اے ای آئی سے ہو یا کوئی بھی اور ہو ہمارا تعلق ساونڈ سے ہے لیٹر سے نہیں ہے جو واؤلز ہوتے وہ لیٹرز نہیں ہوتے ساونڈز ہوتی ہیں یو آر دی ایلڈر ایلڈر کیونکہ ای سے بھی ای واؤل بھی ہے اور آواز بھی واؤل والی ہے اس لئے اس کو واؤلہ مان رہے ہیں یو آر دی ایلڈر ایلڈر ای سے شروع ہو رہا ہے علیف سے تو دی بولا جائے رہا ہے اگر یہ علیف کے علاوہ پے سے ٹے سے تے سے کاف سے کھے سے تو پھر دا بولا جاتا ہے رائٹ تو کیسے بولو گے دی انین یا دا انین کرو دی ایلڈر یا دا ایلڈر اچھا دا فین یا دی فین دا کمپیورر یا دی کمپیورر دا ٹریننگ یا دی ٹریننگ جواب دو کامنٹس میں جواب دو یو آر دی ایلڈر تم بڑے ہو یو ریپ دی گلوری اور ساری شان آپ کے سار آتی ہے ریپ کا مطلب ہوتا ہے فصل کاٹنا یعنی شان و شوقت جو ہے عزت جو ہے وہ پگڑی جو ہے وہ آپ کے سار ہے you are the elder you reap the glory this is the way of the world آپ بڑے ہو اور جو بڑے ہونے کا جو پگڑی ہے وہ آپ کے سار ہے reap the glory یعنی جتنی شان و شوقت ہے عزت ہے وہ آپ کو آتی ہے بڑے آپ ہو نا you are the glory you are the elder you reap the glory this is the way of the world اور یہی دنیا کا دستور ہے this is the way of the world یہی دنیا کا دستور ہے you are the elder you reap the glory this is the way of the world but have I ever complained brother but have I ever complained you brother لیکن آپ بڑے ہو شان و شوقت اور پگڑی بھی آپ کے سار آتی ہے یہی دنیا کا دستور ہے but have I ever complained you brother لیکن بھائی کیا کبھی میں نے آپ کو کوئی شکایت کیا شکوا کیا ہے آپ سے but have I ever complained brother but have I ever but have I ever but have I ever but have I ever ایسے کر لو but ever ever but have I ever but ever ever but have I mix ہو گیا but have I ever کیا میں نے کبھی complained you brother آپ سے کوئی شکایت کی ہے but have I ever complained brother have I ever asked you for anything have I ever asked you for anything اچھا ask اور ask وہی بریٹش اور امریکن کا یہاں پر مکسر چل رہا ہے بریٹش میں ask ہو گا امریکن میں ask ہو گا وہ ask بول گیا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی کیا کہہ سکتا ہوں بریٹش والے ask بولتے ہیں امریکن والے ask بولتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے آپ جانو میرا کام آپ کو بتانا ہے complained brother have I ever asked you for anything have I ever asked you for anything وہ کہہ رہے ہیں never کبھی نہیں آپ بڑے ہو آپ کو یہی دنیا کا دستور ہے لیکن کبھی میں نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے کبھی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے have I ever asked you for anything never کبھی نہیں رے کی آواز آر کی آواز بتاتا ہوں نہیں بولی you're a man of honor you're a man of honor anna honor کبھی رے نہیں بولا you're a man of honor you are آپ کہو کہ یہاں you're میں تو صرف r بول گیا سر آپ نے تو کہا کہ r نہیں بولنا میں نے بتایا تھا کہ اگر r کے بعد اگلا word alif سے start واؤل سے تو پھر رے کو بولا جاتا ہے you r r alif سے شروع ہو گیا واؤل سے تو you کے ساتھ you r you r a a r r a a woul میں r کو بہل بول رہا تھا r کے بعد جو r woul اگر اگلا word woul ہو تو پھر r کو بولتے ہیں you're a man of ana لیکن ana اس کے آخر میں کوئی اگلا word ایسا ہے نہیں تو aner کی بجائے ana never you're a man of honor everyone in Greece knows this everyone in Greece knows this یونان میں ہر کو یہ بات جانتا ہے تم نے نہ کبھی کوئی شکایت کی نہ تم نے کچھ مانگا تم ایک بڑے معزز آدمی ہو بڑے honor والے آدمی ہو بڑے وقت والے آدمی ہو ٹھیک تو everyone knows in Greece یہ بات یونان میں ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے you are a man of honor بڑے نے کہا تمہ ایک aner والے آدمی ہو پورا گریسی جانتا ہے وہ کہتا ہے the trojans spot on my honor spot yeah spit کنا thuk 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 کنا spit کی دوسری form spot trojans 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 spot on my honor جو trojans انہوں نے میری عزت پر تھوکا ہے انہوں نے میری عزت تار تار کر دی بی بی پکا کر لے گیا میری an insulting me is an insult to you an insulting me is an insult to you ان کا میرا insult کر نا ان کا میری بی ستی کر نا آپ کی بی ستی کر ن نہیں ہے کیونکہ آپ گھر کے بڑے ہو an insult to me is an insult to you and an insult to me is an insult to all Greeks and an insult to me is an insult to all Greeks اور میری بی ستی کا مطلب ہے پورے یونان کی بی ستی تمہاری بی ستی کا مطلب ہے انہوں نے میری بی ستی کر دی ہے اور مطلب ہے انہیں پورے یونان کی بی ستی کر دی ہے will you go to war with me brother بھائی آپ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلیں گے میرے ساتھ ملکے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلیں گے جنگ کے لیے میرے ساتھ چلیں گے آپ بھائی is an insult to all Greeks will چلیں گے چلتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ کیا وجہ ہے وہ کیوں جنگ پر چلنا چاہتا ہے بھائی کی جنگ میں وہ کیوں چھرنا چاہتا ہے اگلی ویڈیو میں یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے اگلی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ادھر آرہا ویڈیو آگئے اس کو آگیا سیکھوں